دوستو سینٹرک ایسیڈ کا ایو پی سی نام کیا ہوتا ہے ابھی ہم لکھنا سیکھیں گے تو دوستو اس کا ایسٹرک سر آپ کو کچھ ایسا مل سکتا ہے یا ایسا بھی مل سکتا ہے OH C double bond O CH2 C C double bond O OH اور یہاں آپ کا OH جڑا ہوا ہے CH2 C double bond O and OH دیکھیں دوستو آپ کا کاربن کتنا bond بناتا ہے چار bond بناتا ہے ایک دو تین چار پورے ہیں ایک دو دو آئیڈوزنگ چار پورے ہیں ایک دو تین چار پورے ہیں ایک دو تین چار پورے ہیں اس کے بھی چار پورے ہیں اس کے بھی چار پورے ہیں تو جب بھی آپ اسٹیکچر بنائیں اس فارم سے اس فارم ہے تو اس کے bond ضرور چیک کریں اب دوستو آپ پیشی نام لکھنے کے لئے آپ سورا پرثم کیا کرتے ہیں اپنا parent chain کو select کرتے ہیں دیکھیں ایسی situation میں جب آپ کا ایک ہی functional group کاربوگزلک ایسیڈ ایک دو تین تین الگ الگ جگہ آیا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو سمجھئے تو دوستو یہاں پر اپنا parent chain جو ہے یہ آپ کا parent chain بن گیا ٹھیک ہے اوکے اور اس میں آپ کا کون جڑا ہوئے وہ ہے جڑا ہوئے دوسرا step کیا کریں گے parent chain کو ہم نمبر دیں گے تو دوستو نمبر ہم اس سائٹ سے دیں گے جہاں سے آپ کا functional group کیا ہو نزدیک ہو ٹھیک ہے کہ جب اس سائٹ سے نمبر دیتے ہیں تو ایک نمبر پر آپ کا functional group جڑا ہوئے اس سائٹ سے دیتے ہیں تو بھی ایک نمبر پر جڑا ہوئے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرتیستہ پر آپ کا نزدیک ہونا چاہیے ایک دو اس سائٹ سے کریں تو دو نمبر پر پرتیستہ پیار ہے ایک دو اس سائٹ سے کریں تو بھی دو نمبر پر پرتیستہ پیار ہے یعنی آپ کسی بھی سائٹ سے اپنا نمبر کر دو ایک دو تین اس سائٹ سے میں نے اپنا نمبر کر دیا اوکے چلیے اب کیا کرتے ہیں آپ کا یہاں کون جڑا ہوئے ہے او ایچ جڑا ہوئے ہے کون سے کاربن سے جڑا ہوا ہے دو نمبر پیرنٹ چین کا ہمیشہ دھیان رکھیں آپ کا نام کیا لکھا جائے گا سب سے لاسٹ میں لکھا جائے گا اور جو فنکسنل گروپ یہاں پہ جڑا ہوا ہے یعنی جو کاربو اگلک جڑا ہوا ہے اس کا ہم کیا کام میں لیں گے اپنا سفکس کام میں لیں گے سفکس بھی آپ کا سب سے لاسٹ میں لکھا جاتا ہے جو ابھی ہم دیکھ لیں گے تو یہاں پہ او ایچ کو دوستو ہم پریفکس کیا یوز کرتے ہیں ہائیڈروکسی ہائیڈروکسی اوکے تین کاربن ہے تین کاربن کو کیا کہتے ہیں پروپ کہتے ہیں اور کاربن کاربن کے بھی سنگل بانڈت کیا آجے گا اے اینی اب ہم کیا کرتے ہیں اپنا فنکسنل گروپ کا سفکس لکھتے ہیں ہمیشہ دھیان رکھئے جب اس کو ہم پورے کوئی ایک ساتھ لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا لکھتے ہیں کاربوگس لکھ ایسیڈ لکھتے ہیں اور یدی اس کاربن کو ہی پیرنٹ چین میں سملیت کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا ہم سفکس کیا یوز لیتے ہیں او ایک ایسیڈ یوز لیتے ہیں چلیے یہ کہاں کہاں جڑا ہوئے ایک نمبر پہ جڑا ہوئے سر اس کے بعد دو نمبر کاربن سے جڑا ہوئے ہے اور تین نمبر کاربن سے جڑا ہوئے کتنی وار آ گیا تین وار تو کیا سبت یوز کریں گے ٹرائی کون آ رہا ہے کاربوگس لکھ ایسیڈ تو ہم کیا لکھیں گے ٹرائی کاربوگس لکھ اور ایسیڈ اوکے تو اس پرکار سے اس کا نام کیا بن گیا آپ کا ٹو ہائیڈروکسی پروپین وان ٹو تری ٹرائی کاربوگس لکھ ایسیڈ ٹرائی کاربس لکھیں گے ٹرائی کاربس Ton